کے پی میں خیبر پکتون خواب میں ہماری حکومت ہمارے پاس ورچولی تری پورت مجورٹی ہے تو انہوں نے جو پریزیڈنٹ ہیں کے پی کے علی امین خان گنڈا پور ان کو یہ منڈیٹ دیا ہے کہ وہ حکومت بنائیں واہ یہ انہوں نے فیصلہ جو ہے یہ اناؤنس کیا ہے دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی پلٹیکل سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھنی ہے تین پارٹیز کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہے چھے مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا خان صاحب کو اریسٹ ہوئے اور میرے پاس کوئی اس دن بھی میں آپ سے بات کر رہا تھا تو بتا رہا تھا کہ دس یارہ کورٹ کی پرمیشنز ہیں لیکن اس کے باوجود مجھے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی مائیک جو اتنے پڑے ہوئے ہیں سامنے ہیں کنیزر کنیزر آج فائنلی میری ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہیں خوش ہوئے بہت وہ میڈیا کو یاد کر رہے تھے سلام وغیرہ ادھر ادھر ان کے کچھ میسیجز ہیں جو کہ انہوں نے میری ذمہ لگایا ہے کہ آپ تک پہنچاؤں بہت ضروری ہیں کچھ فیصلے ہیں وہ میں آپ تک بعد میں پہنچاؤں گا اور کچھ جو میسیجز ہیں وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تک پہلے ایک تو وہ ملک کے بارے میں بہت کنسلرنڈ ہے ان کی پرائیمری کنٹینشن یہ ہے کہ ملک اس وقت معاشی تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑا ہوا اور سب سے ٹاپ پریارٹی جو ہے کسی بھی حکومت کی وہ ملک کی معاشی صحت کو بہتر بنانا ہونا چاہیے اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے وہ شاید مسئلہ کا حل اس لیے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا جتنی بھی فنڈنگ آپ کو ہوگی وہ کنڈیشنز کے ساتھ ہوگی اور وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ غریب کے اوپر جو ہے وہ لاغو ہو سو اگر اس کی اس وقت جو ہے اس بچارے کو مشکل سے دو وقت کی روٹی مل رہی ہے تو شاید اس کو ایک وقت کی روٹی کو اوپر آنا پڑ جائے کیونکہ وہ جتنے بھی آپ کو ڈالرز ملیں گے وہ اس کے لیے آپ کو مزید ٹیکسس جو ہے وہ لاغو کرنے پڑیں گے سو ان کے نزدیک مسئلے کا حل جو ہے وہ پاکستان کی جو ایکسپیکٹ کمیونٹی ہے جو ملک سے باہر ہے وہ ملک میں سرمایہ کاری کرے تو پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو لارچ انٹرنیشنل ملٹی کارپریشنز ہیں وہ بھی اگر سرمایہ کاری کریں تو ملک کے معاشی حالات وہ بہتر ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جو سب سے امپورٹن پروائزو ہے فری کنڈیشن ہے وہی ہے کہ آپ کے ملک میں ایک سٹیبل پولٹیکلی منڈیٹڈ حکومت موجود ہے جو عوام کا منڈیٹ ہو عوام اس کو سپورٹ کرتے ہو اور عوام اس حکومت کی بنائی ہوئی پالسیز کو سمجھ کے پرداشت کرنے کی پوزشن میں ہو اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے دوسرے فیس کی کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں وہاں عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے ہمارے ایک اندازے کے مطابق ایک یہ بھی کہانی اپنی بیان کریں گے بسرا صاحب کچھ برگیجر صاحب بھی آپ کو سنا کے گئے ہیں ہمارے حساب سے کوئی تقریباً ایک سو اسی کے قریب سیٹیں جو ہے نیشنل اسیمبلی میں پی ٹی آئی کی بنتی تھی لیکن اس کو کم کر کے جو بھی آپ کے سامنے آیا ہے وہ کیا گیا ہے تو سب سے پہلی پری کنڈیشن ان کے نصدیق یہ ہے کہ جو عوام نے منڈیٹ دیا ہے اس کے این مطابق جو ہے حکومت بننے دی جائے اور اس حکومت کو چلنے دیا جائے کیونکہ یہ حکومت بننے سے اور اس کے چلنے سے ہی یہ پاسبل ہے کہ لوگوں میں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری ایکسپیٹ کمیونٹی ہو یا ادھر وائز کو ملٹی ناشنلز ہو وہ تب ہی ان کا کانفیڈنس جو ہے اس ملک میں انویسمنٹ کرنے کے لیے بڑھے گا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے وقت بہت کم ہے اور جتنی جلدی فیصلے ہو سکیں اتنی جلدی کرنے چاہیے دوسری جو بات انہیں نے کیا ہے کہ اس وقت ایک کانشیس اور سٹرونگ ایفٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے منی لانڈرنگ سنڈکیٹ کو اس ملک کے اوپر امپوز کیا جا رہا ہے جو کہ کنٹرول کرتی ہے شریف کی فیملی شریفوں کی فیملی اس کو ایک کانشیس ہیفٹ کے ذریعے اس ملک کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ملک کی حکومت میں کانفیڈنس کی بجائے لیک آف کانفیڈنس کی طرف بڑے گی اور اس وقت اگر تباہی کے دھانے کی اوپر کھڑے ہیں تو وہ اس قسم کے کسی حکومت کے آنے سے وہ تباہی کا دھانہ جو ہے اس کو بھی ہم پروس کر جائیں گے تو انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو پاور ویلڈرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے اکل کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا میسیج یہی کی تھا کہ جو الیکشن جیتا ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ حکومت بنائے اور اس کو حکومت بنائے نہیں دینی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آج کچھ فیصلے کی ہیں جس کی روداد آلیڈی میرا خیال ہے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہے ایک انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ کے پی میں خیبر پکٹون خواب میں ہماری حکومت ہمارے پاس ورچولی ٹری پورٹ مجارٹی ہے تو انہوں نے جو پریزیڈنٹ ہیں کے پی کے علی امین خان گنڈا پورٹ ان کو یہ منڈیٹ دیا ہے کہ وہ حکومت بنائے وہاں یہ انہوں نے فیصلہ جو ہے یہ انانس کیا ہے دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی پلیٹیکل سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھنی ہے تین پارٹیز کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہے پی ایم ایل این ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ان کو چھوڑ کے باقی تمام پلیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انہوں نے مجھے منڈیٹ دیا ہے کہ میں ان سے رابطہ کروں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کوالیشن آف پارٹنرشپ جو ہے وہ ہم تشکیل دیں جو کہ جمہوری اقدار کے لیے لڑائی لڑے گی اقتدار کے لیے نہیں بلکہ جمہوری اقدار کے لیے لڑائی لڑے گی اس کو بھی میں انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ میں اس کے اوپر میں فردر کام کروں گا اور آمیر ڈوگر صاحب کو انہوں نے دوبارہ چیف وپ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں مقرر کیا ہے تاکہ وہ ہمارے جتنے بھی الیکٹ ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹس انہوں ان کو اکٹھے کر کے اور ان کو آگے کا جو پروگرام ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں انٹرا پارٹی الیکشنز کے بارے میں انہوں نے حکم دیا ہے کہ جی اس کو جتنا جلدی بھی ہو سکے وہ کروا دیے جائیں وہ بھی چونکہ رسپانسیبیلیٹی میرے پاس ہی ہے تو وہ میں اس کو جلدی سے جلدی اس سے نبورہ دازمہ ہونے کی کوشش کروں گا کچھ انہوں نے کور کمیٹی کے بارے میں بھی فیصلے کی ہیں وہ ہمیں اپنے جو کنسرن لوگ ہیں ان کو بتا دوں گا سو یہ میجر فیصلے تھے ان کے سو کیپی میں ہم لوگ حکومت کی تشکیل کی طرف جا رہے ہیں اور سینٹر میں بھی ہم حکومت کی تشکیل کے لیے کوششیں جو ہیں وہ اپنی ری ڈبل کرنے جا رہے ہیں اور پنجاب کی جو حکومت ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے اس کے علاوہ ہماری دو پارٹیز کے ساتھ انہوں نے اپروول کیے سینٹر میں اور پنجاب میں ہم ایم ڈبل ایم کے ساتھ کوئلیشن بنائیں گے سینٹر اور پنجاب میں اور کیپی میں ریزرڈ سیٹس کے لیے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کوئلیشن بنائیں گے تو یہ بھی ان کے فیصلے ہیں یہ بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے والیڈی انفیکٹ اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا ہے یہ ان کے بڑے بڑے فیصلے تھے اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے سوالوں اس سے پہلے میرا خیال ہے میں بسرہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنی داستانِ غم جو ہیں وہ سنا دیں اچھا میں ایک گزارش کرتا ہوں دیکھیں جلدی جلدی سنا دیو حسن روح صاحب کی موجودگی میں انہوں نے ساری باتیں کر دی میں صرف جو یہ اس وقت فراڈ جھرلو الیکشن کروایا گیا ہے اس سے کمدلے صرف میرا تعلق جنوبی پنجاب سے سب دوست جانتے ہیں اس کا پس ماندہ دلہ بہاول نہ کر رہے ہیں یہ کہتے تھے وہاں پر گاؤں میں ووٹ بہت کم ہے آپ کو پتا ہے میرے نومینیشن پیپر جو کچھ خسام نہ ہوا سپریم کورٹ سے بہال ہوئے ٹوٹل آٹھ دن میرے پاس تھے کیمپین تک کرنے نہیں دی گئی لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے عمران خان پاکستان ہے آج بھی میں کہتا ہوں سب میڈیا کے موجودی میں خدارہ خان صاحب سے بات کیجئے کیونکہ عمران خان پاکستان ہے اگر آپ پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کا نوجوان پاکستان کا بوڑا مائے بہنے بیٹیاں سب سیسا پلائی دیوار کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب تک یہ معوشی استعقام کی بات کی جب تک یہ سیاسی استعقام نہیں آئے گا معوشی استعقام نہیں آسکتا اور اگر یہ جرول اور فراڈ حکومت بنائی گئی میری نظر میں بہت تباہی آئے گی این اے وان سکس تری بہاول اگر آپ کو ایک منہ حلق ہے وہ ڈسکس کر دیتا ہوں